رومیو تین باپ تین سید سب نے گناہ کیا اور جب ہم غلطی کرتے ہیں یا ہم کسی کا قصور کرتے ہیں تو کیا اگر کس کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں ہم کہتے ہیں سوری ایسے کہنا سوری ہمیں جب تک کہیں نہ تب تک گزارا گئی ہے تو جب ہم نے خدا کا گناہ کیا ہے ہم خدا کے جلال سے محروم ہیں خدا کے جلال میں داخل ہونا چاہتے ہیں تو بغیر اپینٹس کے بغیر قربہ کے ہم خدا کے پاس نہیں جا سکتے ہیں تو یہ کنفرم بات ہے سب نے گناہ کیا اور سب خدا کے جلال سے محروم ہیں اب تیسرے باپ کی عبدالصریات میں آجے پلیس لکھا ہے چنانچہ لکھا ہے کوئی راستباز نہیں کوئی بھی راستباز نہیں ایک بھی نہیں کوئی سمجھدار نہیں کوئی خدا کا طالب نہیں تو جب کوئی سمجھدار ہی نہیں ہے جب کوئی راستباز ہی نہیں ہے تو پھر راستباز بڑھنا تو چاہیے نا ہونا تو چاہیے وہ آگے جا کے سر کو دعوں گا میں یہ بات ڈیپورٹ کرنے کہ کوئی بھی راستباز نہیں سب نے گناہ کیا اور سب خدا کے جلال سے محروم ہیں اب ہم تھوڑی سی آگے بات کرتے ہیں اب تیسرے باپ کی تیسری آت میں آجے تیسرے باپ کی تیسری آت میں لکھا ہے چونکہ ایک ہی خدا مت ہے جو مختونوں کو بھی ایمان سے اور نامختونوں کو بھی ایمان ہی کے وسیلہ سے راستباز ٹھیلائے گا اس قریسیہ میں روم لوگوں کی قریسیہ میں جو لوگ مختون لوگ تھے یا جو بڑے بڑے عودوں پر فائز لوگ تھے وہ سمجھ کے تھے کہ ہمارے پاس راستبازی ہے باپیوں کو وہ ناچی جانتے تھے پالو سسو کہتے ہیں کہ خدا کیا لکھا ہوا ہے کہ خدا مختونوں کو نامختونوں دونوں کو کس کے وسیلہ سے ایمان کے وسیلہ سے ایمان کے وسیلہ سے ایمان کے وسیلہ سے خدا راستباز ٹھیلائے گا اور ایمان کے لیے اب تیسے باپ کی چوبیسیت پڑے اس کے فضل کے سبب سے کیسے اس کے فضل کے سبب سے اس مخلصی کے وسیلہ سے جو مسیح یسو میں ہے مخت میں راستباز ٹھیلائے جاتے ہیں مخت اور اسی لیے بہت سارے مسیحی بہت بھائیوں کو راستبازی کی اور نجار کی قطر نہیں کیسے ملتی ہے فری فری کیوں لوگ پہ سیل لگی ہونا فری کی یا سیکوں میں چیک بات رہے ہوں بات رہے ہوں چیک تو آرے لوگ ایک موپیل گیٹی بجائے گا دوسرے کو ارجت کال سنکے گیٹ سے بہت جائے گا اور وہاں پہ جا کر اپنی شاپنی کا اپنا سماحہ میں آئے گا کیوں فری کچھ ہی مل رہا ہے نجار کی فری نہیں ہے راستبازی فری نہیں ہے صرف کیا کرنا ہے امان لے کیا نا ہے اس لیے نجار اور راستبازی اس کے فضل کے وسیلہ سے خدامد یسر وسیل کے پاس آنے کے وسیلہ سے فری میں ہے فری میں ہے تو وہ بہنوال امسانہ فری ہے دور ہوئی دبل پورشن کی برکت میں ایٹ نہیں دبل پورشن کی برکت میں اس لیے ہماری زندگی میں اس راستبازی کو دبل پورشن کے ساتھ ہمیں گرہن کرنے کی پانے کی ذنورت ہے افسیوں دو باپ اٹھا آٹھ ہٹ پڑے وہاں پر بڑی خوبصور بات ہے ایک سیوں دوسرے باپ کی آٹھ اٹھ پڑھیں پلیس ایک سیوں دو آٹھ میں لکھا ہے کیونکہ تم کو ایمان کے وسیلے سے فضل ہی سرجات ملی ہے اور یہ تمہاری طرف سے نہیں خدا کی بکشش ہے خدا کی بکشش ہے خدا کی بکشش ہے بکشش ہے یہاں بکتری ہے مجران مجران کیا ہے خدا کی میں نے جس دن کلامی جس سنسکو کو بول کیا تھا ایک کرپیا بھی خرص نہیں دیا تھا جس میں گبتستان لیا تھا چولہ دسمبر کا دن تھا اسلام آباد میں تھنڈے پکری ہوتی ہے تھنڈا فریزر پانی تھا اور پاسٹر صاحب نے مجھے سعیوہ لڈپویا تھا اتنا یخ پانی تھا ایک کرپیا میں نے پاسٹر جی بلے نہیں دیا حدیعہ بھی نہیں دیا کیونکہ کلام میں لکھا ہے اس باصلوں کو نجات مخت دنی تھی اس نے آگے نجات لوگوں کو مخت دینے کے لیے مخت نجات کو نجات کا پیلان دینے کے لیے وہ چھڑے پانی میں جانے سے گریز نہیں کرتا تھا تو نجات کیا ہے فری ہے مخت پیلان راستفاضی کیا ہے فری ہے سب کچھ فری ہے کوئی پیسہ ٹکا کچھ دینے دی ہے اس کی لیے ہمیں ضرورت نہیں ہے یہ سایہ کی کتاب نکالیں پھر چونسٹھ با اپنی حالت کے ذرا گور کرتی ہیں یہ سایہ چونسٹھ با اس کی چھڑی آیت میں لکھا ہے ہم تو سب کے سب ایسے تھے جیسے ناپاک چیز کیا تھے ناپاک چیز اور ہماری تمام راستبازی ناپاک لباز کی مانت ہے اور ہم سب پتے کی طرح کملا جاتے ہیں اور ہماری بد کرداری آندھی کی مانت ہم کو گڑا لے جاتی ہے اور کوئی نہیں جو تیرا نام لے اور ہم اپنے آپ کو امادہ کر کے تجھ سے لپٹا رہے کیونکہ ہماری بد کرداری کے سبب سے تو ہم سے روح پوش ہو گیا اور ہم کو پگلا ہاں ڈالا گندی دھچیاں گندہ لباز سب کچھ گندہ گندہ تھا لیکن خداون یسو مسیح کو پارے کے بعد ہم اس برچ پہ کھڑے ہوکے خداون کا نام دے سکتے ہیں سیکھ اور بیٹن پہ کھڑے ہوکے خداون کی پرستش کر سکتے ہیں اور روڈ پہ کھڑے ہوکے ہم پریز اور برشپ کر سکتے ہیں اس سے پہلے ہم نام لینے سے گھڑا کے درچے تھے اگر ہم نے خداون یسو مسیح کا نام لیا شرطہ ایجی کہاں جائے گا کلابوس اب کیا ہے اب خوف نہیں ہے اب دھرم نہیں ہے کیونکہ ہم ایک نہیں ہیں ہم کیا ہیں دو ہوتے ہیں ہمارا خداون یسو مسیح ہمارے ساتھ 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 ایمان میں اس کا نام ہے اور وہ صدا ہمارے ساتھ رہتا ہے اس لیے اس ناپاکی کے لباس کو اس نجست لباس کو ہم نے اُدارنا ہے یہ چیز بھی فارٹ ہے کہ سب نے گناہ کیا سب گلاہ کے جلاب سے محروم اور ہماری پاکیز کی اس گندے لباس کی نرہ ہے ہم خداون کا نام نہیں لیتے تھے ہم کچھ بھی بھی کار کرتے تھے خداون کیوں کی اور آج میں نے بہت سے لوگوں کو کارنشتیں دیکھا ہے بھائی بھائی بھگڑی ہوتی ہیں گیگ گاری ہوتی ہیں لوگوں کو پکڑا ہوتا ہے صرف کیا بھولتی ہیں بھائی خداون یسو مسیح آپ سے بہت پیار کرتا ہے بھائی خداون یسو مسیح آپ سے بہت پیار کرتا ہے میری بیٹھنا پھینے اپنی آفیس میں اپنے انرسیگ موم میں ان بچوں کے لیے بھڑوں کے لیے دھوا کرتی ہیں جو موت کے حیاتی وادی میں ہوتے ہیں خبرت کو بتاتے ہیں یہ سنو جو اپنے اپنے یہ کس میں ہے یہ اس پاکیرگی میں ہے اس نجات میں ہے جو موت میں ہمیں ملی ہے اور اس کے لیے کوئی پیسہ بھی کر سکتا ہے آمین سو ہمیں اس بات کو آج سمجھنا سیکھنا ہے کہ پرانے اہدنامہ میں جب قربانیہ چڑھائی جاتی تھی ہر سال اقامہ ریلو ہوتا تھا ہر سال اور میں کہتا ہوں کہ میرے جیسا دریف پڑتا رہا اپنے اقامہ ریلو کبھی نہ پڑھواتا دس پندرہ ہزار ریال کا اگر آپ کو دیان بچہ دینا پڑتا تو کیا پڑتا ہو وہ سوڑتا ایک ایسے روپ لگنے تو کچھ بھی ہوتا اور روپ لگنے دو اگلے صاحب لیکھیں گے اگلے صاحب جیزہ پیسے جمع کر کے میں اپنا اپنا روانی کا ریلو کا دن تھا لیکن جسو کے خون کے وسیلہ سے ہم کیا ہو رہے ہیں اس قربانی کی ضرورت نہیں پڑی ہے اگرانیو کمیسیدہ جنگلیتہ کے قدامہ جسو وسیلے اپنا ہی خون لے کر باپ کے پاس باپ کے پاس اپنا خون پیشت دیا اور کیا کہا میں نے اپنے لوگوں کا خون پیشت دیا دیا ہے اب یہ کس کے ہیں میرے ہیں اب کس کے ہیں یہ قرآن جسو سس کا کلیم ہے یہ قرآن جسو سس کا دعوہ ہے کہ یہ لوگ اب میرے ہیں میں نے ان کا خون پیشت دیا ہے اس کے میرے دہان بھائیوں ہمیں اس بات کو سمجھنا اور جاننا ہے کہ ان قربانیوں کو میں قربانیوں کو ہم نے دیکھنا نہیں ہے اور پھر یہاں پہ ایک واضح بات میں کرنا چاہوں کہ جب کوئی یہاں پہ قربانی ہوتی ہے ہاتھ جوڑ کے بھیکنا وہ شامل نہیں ہونا ان کی قربانی ہے نا انہیں شامل ان کے وہ جو ہوتی ہیں نا ملائی بوٹی یا کباب ان کو بولے کہ یسو نے میرے لیے قربانی دی ہوئی ہے کس نے یسو نے میرے لیے قربانی دی ہوئی ہے ہم اس قربانی کو کبھی رکیٹ نہ کریں بلکہ قلامان یسو مسیح کی قربانی کو ہم یاد رکھیں اب جو اس قربانی کا ہم نے اس بات کو جان لیا کہ جو سم جوہوں نے گناہ کیا ہے اور سم کو راس بازی کی ضرورت ہے آمین اب اس کا جو سونس کیا ہے کیسے ہم اس راس بازی کو حاصل کر سکتے ہیں پھر آجیں پلیس رومیو چار باب اس کی اٹھائیس آیت پچیس آیت پڑے پلیس رومیو کا خط چوتھا باب اس کی پچیس آیت کا ہے وہ سونوں کے لیے حوالے کر دیا گیا اور ہمارے راس باز ٹھہرنے کے لیے جلایا گیا خدامن یسو مسیح کی مسلومیت ہماری نسجات کا آؤکم ہے خدامن یسو مسیح اگر ہمارے لیے مسلوم نہ ہوتے ہم نہ بچ سکتے ہیں نکلے اپنے پاس کیونکہ خدامن یسو مسیح نے اس ٹائم جب وہ ڈاگو بلکل موت کے پاس تھا بلکل موت کے پاس تھا اس نے اقرار کیا وہ بچ گیا دوسرے نے اقرار نہ کیا وہ نہ بچا تو خدامن یسو مسیح کی مسلومیت خدامن یسو مسیح کا دفن ہونا خدامن یسو مسیح کا تیسے جن موتوں میں سے جی کٹنا اس پر ہمیں ایمان لانے کی اس کو گرہم کرنے کی ہمیں صرف رکھا ہے اگر کوئی شخص خدامن یسو مسیح کی خدامن یسو مسیح کے پیدا ہونے کی خوشیاں مناتا رہتا ہے ہر ہفتے منائے ہر روز منائے ہر روز منائے لیکن خدامن یسو مسیح کی مسلومیت تفن ہونے اور موتوں میں سے جھی اٹھنے کی بات نہیں کرتا تو پھر اس کی اس کی راستبازی اس کا امام ہے آشد ضروری ہے ہنڈرڈ پرسن ضروری ہے اس لیے اس آیت کو آپ اپنے پاس لے کے جائیں لکھا ہے وہ ہمارے گناہوں کے لیے خوالہ کیا کیا فرمیو حد لکھا ہے کہ اس نے باپ پتخت کو چھوڑا اپنے آپ کو خالی کیا خانم کی صورت اختیار کی میرے ڈہم بھائیوں پھر قدا نے اتنا بڑا قرآن کی آگے یہ دھوہ ہے کہ آسمان پر زمین پر پھر کوئی اور نام نہیں ہے صرف یسو کا نام ہے جس کے رسیلہ سے ہم ساتھ کو کیا رہتی ہے نجال راستبازی نجال راستبازی نجال راستبازی صرف قرآن یسو مسیح کے نام میں ہے اب پدائش میں جب ہم پڑھتے ہیں پندرے باب میں دیکھیں پھر چھٹی آیت میں کیا لکھا ہے پدائش کی کتاب پندرے باب کی چھٹی آیت میں کیونکہ ہمیں کچھ نہ کچھ کام کرنے کی ضرورت پڑے گی پھر ہم راستباز ہو جائیں گے لکھا ہے پندرے باب کی چھٹی آیت میں میرا ایمان در لکھا ہے وہ خداون پر ایمان لیا کون باب ابراہم خداون پر ایمان لیا اور اسے اس نے اس کے حق میں راستبازی شمار کیا جب تک کوئی شخص ایمان نہیں لاتا خداون جسو مسیح پر ایمان نہیں لاتا کیا وہ راستباز ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا ہے تو باب ابراہم نے اب بائیس باب کو گھر میں بہت سے پڑھنا جاتی اس نے خداون پر ایمان رکھا آخری ایج میں بیٹا ملا ہے اور جو باب نے کہا ہے اس نے سین کیا اور پھر کیا گنا گیا راستباز کیا گنا گیا کیا گنا گیا کیسے ایمان لانے سی ایمان لانے سی تو اس کا مطلب ہے ہمارا راستباز کے جو سورس ہے وہ ایمان پہ ہے ایمان پہ ہے اگر ہم قرآن یسو مسیح کو اپنا شخصی نجات ہندہ قبول نہیں کرتے تو پھر کیا ہوتا وہ جہان کا تو نجات ہندہ ہو سکتا ہے میرا نہیں ہو سکتا جہان کا نجات ہندہ ہو سکتا ہے میرا نہیں ہو سکتا دوسرا باب چوتھی اپنے لکھا ہے میرا لیکن سادق اپنے ایمان سے زندہ رہے گا سادق مسیح نہیں ہم سب جو سادق ہیں راستباز ہیں ایمان سے زندہ رہے گا لیکن اس اوپنے ایمان زندہ رہے گا جو تکبر کرتا ہے اس کا دل راست نہیں ہے کس کا دل راست ہے سادق اپنے ایمان سے زندہ رہے گا آمین اب ایمان کھانا کیسے ہے پھرچ یہ بات ہم کرے گی حضرت روم دس باب آجیں پلیز یہ تھوڑی چی کڑوی گولی ہے دس باب میں اس کو ہمیں آج سمجھ سیکھ 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 نام آج سے دس بنائز پڑھتا ہوں تو اپنی زبان سے یسو کے خلامت ہونے کا اقوار کس سے زبان اپنی زبان سے اور دل میں کیا کر دل سے ایمان لے آئے کہ خدا نے اسے مردوں میں سے جدایہ ہے جو ہم نے رومو چار پچیس میں پڑا ہے خدا نے اس کو مردوں میں سے جدایہ ہے کہ تو کیا پائے گا نجات پائے گا کیونکہ راست بازی کے لیے ایمان لانا دل سے ہوتا ہے اور نجات کے لیے اقرار مو سے کیا جاتا ہے میرے پیالے رہن بھائیے چند تک ہم اقرار نہیں کرتے چند تک قرآن یسو مسی کو اپنا شخصی نجات ہندہ قبول نہیں کرتے گواہی نہیں دیتے کہ قرآن یسو مسی نے میرے سارے گناہوں کو معاف کیا ہے وہ میرا نجات دہ ہندہ ہے پبلر کے لیے نوز کرنا ہے اور یہ کب کرتے ہیں جب ہم کسی کی دیت بھائی کو ربط دینے کی لیے دیتا جاتی ہیں تو وہاں اس کے موں سے تک دیتے ہیں آپ بولو آپ زبر سی آئے ہو یا آپ کسی میں بھیجا ہے یا اپنے مند سے اپنی خائص سے آپ خدا یسو وسی کو اپنا نجات اندہ قبول کرتے ہو کبھی کبھی لوگ کسی کے خوف میں آ کر اقرار دا لیتے ہیں اور پھر بار میں اسی رستے پہ جلے جاتے ہیں اور ایک لگ لکھ ہوا ہے کہ ایس ایس شخص کے لیے پھر توبہ سے بھی دانا ممکن نہیں ہے زباد سے اقرار دن سے ایمان کہ خدا یسو وسی مردوں میں سے جی اٹھا ہے اور خسلی خواہ میں لکھا ہوا ہے ایک دن ہمیں دن چلائے گا جیسے وہ خود جی اٹھا ہے اور پھر ہم اس کے ساتھ اب ہمیشہ ہمیشہ اس کے ساتھ رہے تو کیا کرنا ہے زباد سے اقرار دل سے ایمان دونوں ساتھ ساتھ چیرے مل گئے ہیں تو ہمیں اس بات کو سمجھ نے کی اور ضرور ہے اب ایمانیوں کا مصنف اگر ہم اس کو گیارویں باپ دو اب پلیس ایک دفعہ گھر میں ضرور پڑھئیے گا گیارویں بات میں ایمان کے سورماؤں کا ذکر ہے ایمان کے سورماؤں کا ذکر ہے میں آٹھیں ایسے پڑھوں گا ایمان ہی سے ابراہام جب بلائی گیا تو حکم مان کر اس میں ایمان رکھا نا کہ میرا پائنے کی بات ہے اور خدا نے اس نے کہا آسمان کے تارے دیکھ لیں اور ایسا ہی ہوا ہے اس لئے میرے بہن بھائیو اس نے خدا کی بات کو مانا خدا کے حکم کو مانا اور اس جگہ چلا گیا جسے مراس دینے والا تھا اگرچہ نہ جانتا تھا جو کہاں جاتا ہے تو وہ بھی روانہ ہو گیا اور آگے کہا ہے کہ امام ہی سے اس نے ملک مہد میں اور اس مسافر خانہ میں بود و باش کی غیر ملک میں گیا اور اضحاق یعقوب سمیت اس کے ساتھ اسی عبادہ کے وارث نے خیموں میں سکونت کی اور یہ ساری بات امام کی بات ہیں اور گیر میں آتے کہا کہ امام ری سے سارا جب وہ بھولی ہو چکی تھی اس نے بھی آمین کہا اس نے بھی آمین کہا سو پچھے ہمتے کہ بھائی میں آپ کو اس نجک سو بکھانا چاہتا ہوئی ایک شخص چھپن سال کا ہے اور اس کی بیوی سے کامان سال کیا کتنے ہی چھپن اور اور اس وقت وہ دو پانچن مینے سے حاملہ ہے خدا کی شکریہ کریں خدا کی تاظرین سے سلا 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 ہوئی تھی اب وہ بیٹی بیٹی دیس سال کی ہے خدا باب ابراہام کی ساری ساری برقاب ابھی بی قلیس میں دیتا ہے مجھ اس نے کیا پیدا ہوا مجھ اس سے کیا پانچن کو جو چاریس سال پچاس سال کے لوگ ہیں میں امی دو دو ہوا مجھے دھریلی دنی ہے کہ چھپن سال اور سامن سال کا جوڑا کنسی ہو سکتا ہے کیونکہ ان کو پتا تھا کہ باب رہا حام کی خدا نے اتنی نمی عمر میں بڑا کیا تھا مجھے بڑا مجھے 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 ملا ہے کیوں اب میں ان تمام لوگوں کے لیے جو چاریس سو پچاس سال کے لوگ ہیں جو حیمد بھار چکی ہیں آپ کچھ ہمارے رہی ہیں آپ لکھ بات ابراہم نے اور سارہ نے جو خدا نے کہا تھا آمین کے ساتھ قبول کیا اور پھر آسمان کے طالے اور زمین کی رہے جائے یہ ایمان سے راست بازی راست باز دنہ کیا ایمان دانے سے ایمان دانے سے ایمان سے قبول کرنے سے اور جب آپ ایمان سے کوئی چیز ربود کرتے ہیں خدا دبل پوشن کی برک دیتا ہے اس ہاتھ نے اپنی بیوی کے لیے بیس سال دعا کی تھی کتنا میرے بچے اس کو بینز اس لیے میرے بھائیو کلو کلو تیل لگو سس ہوں تیل لگو پھر کوٹیان لگا گی نا پھر لگو بس دعا 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 انٹی پیٹر انجیکشن گو روزی دعا اس کے پاس آپ کے پاس آتے چند گے خدا کا خدا کا تلام ہے خدا بات کرتا ہے کہ خدا اس حال میں جب کہ عمر بہت بڑی ہو جاتی ہے حالات بڑی مر مر ہی ہوتی ہیں اگلے سال میں آؤں گا اور میرے آزر میرے پاس دیکھا ہو گا اس نے ایمان کے ساتھ اس بات کو کھول گیا اور اس ایمان کے ساتھ وہ اپنا سبھا طے کرتا گیا وہ اس کے لیے ایمان دینا گیا ایمان دینا گیا میرے بہر بھائیو راس بالی قاس سوز ایمان ہے ایمان ہے اللہ میں لکھا ہے ایمان نارے والوں کے درمیان موجزات ہوتی ہیں ایمان درمیان میں موجزات ہوتی ہیں اس گیرمی باپ کو آپ گھر میں پڑھ لگا مرکز کی انجیل نکالیں پلیز مرکز کی انجیل سول ماں باپ آخری باپ ہے پلیز جنگی سے نکالیں بڑی مزے کی باپ میں لکھ ہو جائے سول میں باپ کی خندر نیاج سے پڑھ گا میں ریز گا ٹھالیلوی یا اور یہ راست بازی کا سورس ہے یہ ایمان کا سورس ہے ہم اس بات کو گھر سے پڑے جو ایمان لائے اور بکتسمہ نے جو ایمان لائے اور بکتسمہ نے ایک رکے پلیز ہم بحث لیتے مسیحی ایمان لانا ہمیں بڑا اچھا ہوتا ہے کسی سے پوچھے نا کیا آپ کا ایمان ہے حیال ایمان کیا آپ ایمان آر آپ تو اب خورد بڑی خوشی سے اب خلیقا نا بہت خورد آپ مر bater میں اس کو خورد بھائی بھائی کو بی بھائی یہ یہ حیال ہی میرے بھائی اس حد پت وہ بھی بھائی پہ خد خان س اس کو کیا کرتے ہیں کہ ایک شخص نہیں ہے پاکستان میں یہ عامروباز ہے نا یہاں پر دیکھ لوگ قابل ہیں کچھ بھونی ہوگی ہے کہ پائیس کی پائیس ایمان نے جانت رہا رہا کر کھانا اور پائیس جی تو بار کھان لوگ بدس میں کا تاریم آنے والا ہے جو ایمان لائے اور بدس میں لے وہ نجات پائے کا بہت بڑا کافی ہے بہت بڑا ایمان لائے اور بدس میں لے وہ نجات پائے گا اور اگے جو بیمار نہ لائے وہ کیا بڑا مجھرین خیرہ رہا ہے میں نے ایک بہت شر سے کہا پائیس کو بدو کرنا ہے میں اس کو سکال پوچھا ہوں پہلو میں سلی بات لے گئی میں اس کو کریرنا چاہ رہا تھا تکنیق سے بات کرنا چاہ رہا تھا تکنیق سے بات کرنا چاہ رہا تھا تکنیق سے بات کرنا چاہ رہا ہوں ہمیں خداون یسو مسیح نے مرنا ہے جو ایمان لائے اور بردسمان بھی وہ نجات پائے گا جوڑا میں لے بانے وہ کیوں تھا پڑھ کر آپ پڑھ نہیں لیتا ہے وہ انسان مجھرم نہیں خیراتا خدا اس کو مجھرم تھیلاتا ہے اس لیے پچیس باب ملتی کا پڑھ لینا جا کے ابھی نہیں میں بتاؤں گا پچیس باب پڑھنا میں اس کی لاسٹ اپ ابھی وہاں بتا لیم بھی ہے ایم کی طرح پچیس باب پڑھنا مہا پھلکا ہے شریر کہہ لکھا ہے شریر 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 لکھا ہوا ہے تو کسی کو شریر کہنے سے بہتر ہے مبارک راستباز بچائے ہوئے خدا کے لوگ شاگرد ممسو خادم کب ہوگا جو ایمان لائے اور بردسمانے وہ نجات پائے گا اور جو ایمان نہیں لائے گا وہ مجھرم پھرایا جائے گا اس لیے مجھرم ہونے سے بہتر ہے ہم کیا لائیں خدا من یہ سمسی پر ایمان لائیں اور خدا باق خدا بیٹا خدا باق رو سے بدخص نہ لے گا اور راستبازوں کی لس میں اپنے نام بکھا دیں باتا کہ خدا بے رضا میں اپنے نام بکھا دیں اور باق خوش ہوگا میرا بیٹا میری بیٹی میری بیٹی میرا بیٹا میرا ممسو میرا خادم جس سے میں خوش ہوں کیسے سوچ کیا ہے ایمان کیا سوچ ہے ایمان کس کی ایمان لائے کہنا ہے یسو مسیح کو اپنا شخصی نجات ہدا قبول کرنا ہے اما دوسرے باپ کو آپ سب واقع ہے دوسرے باپ میں جب پترس نے کلام سنایا باپ تو کیا کہا ان کے دلوں پر ٹھیس لگی چوٹ لگی اور انہیں پوچھا پائی جی باپ کو اپنے اپنے گناہوں کی معافی کے لئے خدا بیٹی کے نام سے بکتر ہوگو تو کیا دوں پر ٹھیس لگے کہ آگے پھر رفاظت ہے روٹی کرنا ہے دعا کرنا ہے وہ ساتھ چیزیں وہاں پہ لکھی ہوئی ہیں اور ان ساتھوں چیزوں کو ایک زندہ قلیسیا کے اندر ہونا انتہائی ہوئی ہے سوچ کیا ہے ایمان سوچ کیا ہے ایمان لانے والوں کے درمیان مجزا اور اگر ایک شخص نجات پا جاتا ہے خدا ون یسو مسیح کو اپنا شخصی نجات ہندہ قبول کا دیتا ہے اوڈا بھائی پریبار ہی بدل جانتا ہے اوڈا نہ ہی بدل جانتا ہے اوڈا نہ ہی خطر ہو جانتا ہے کیوں کیونکہ وہ خدا ون یسو مسیح کے خاندار کا حصہ بن جاتا ہے اگر میں سادہی سے بات کروں کہ وہ خدا ون یسو مسیح کا جھوٹا بھائی چھوٹی رہن بھائی جاتا ہے کہاں لکھا ہوئی ہے یہ ورنہ پہلا بابا رہا ہے دیکھا ہے نا تو خدا ون یسو مسیح کا دھین اور بھائی ہونا عام بھائی ہے کیا تو یہ عام بھائی ہے اگر میں باہر جانتا ہے کہ خدا ون یسو مسیح میرا بڑا بھائی ہے پاسر جاپا کسی کو پوچھا تھا کسی مسلم شرس نہیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ اسمانی باپ خدا ون یسو مسیح کا باپ ہے اس نے کہا لوگ نہیں کہتے میں کہتا ہوں کہ نہ صرف خدا ون یسو مسیح اسمانی باپ کا بیٹا ہے ہم سادو بھی اسمانی باپ کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں کلام کے وطابے یہ خود صرف بات ہے اسمانی باپ کا بیٹا ہونا خدا ون یسو مسیح کا چھوٹا بھائی ہونا کہ عام بات نہیں کہیں اس کے پیچھے سورس کیا ہے؟ ایمان سورس کیا ہے؟ ایمان سورس کیا ہے؟ ایمان لانے والوں کا درنان مولزات ہوتی ہیں کہ اس کی گناہ ساری جاتے ہیں سورس بہت کرنے پارجس نقیست سولہ باپ میں پہلوس و سلاسکی بات ہے وہاں پر بھی ایک بڑا انوکخا کام ہوا اور یہاں پہ دوسرے باپ پہ تینزار لوگوں نے سلام یسوس کو قبول کیا تھا اور سونے باپ میں بھی جب پلوس اور سلاس قید میں تھے اور وہ دروہ جو اپنے آپ کو مارنا چاہتا تھا تو وہ پلوس اور سلاس کے پاس آئے تو اس نے کہا ہم کیا کریں کونیس ساتھ کی رائعہ نہ فاجرہ بسیا دیکھے کلو پیل لے ہو تکوٹے ٹیک کو دبارہ ٹلیلز آ جائیں گے امید جسمانی بات کہا ہوں کہانی بات یہ ہے تو اس نے کیا کہا تو خداون یسوس مسیح پر ایمان لاؤ پھر تو تھے دیرا چاہنا تھوڑا پری بات شکریہ میں اپنے خاندان میں گھر میں سب سے چھوٹا ہوں بارنوں میں اکیلہ چلا تھا کس سفر بھی آج میرے خاندان میں میرے پتیچے تین سے چار لوگ ہیں وہ خالب ہیں مسلمت خالب ہیں بغیر پیسوں کے خالب ہیں بائی پروپیسرل امرس ہیں یا بائی پروپیسرل ہو اور کام کرتے ہیں جب وہ ہیں یا خدا کے خاندان کیا ہے اکیلہ چلا تھا اپنے خاندان میں اکیلہ چلا تھا آج ایک بھیڑ میں پیچھے ہے یہ خداونی سلسل کے نام کے لیے ہے اس نے کسی انسان کا کوئی تطلب نہیں ہے جب میں ایمان بانے بانوں کے رمیان موجزار ہوتے ہیں اس لیے ہمیں اس نجات کے پروسس کو ہم نے کبھی چھوڑنا نہیں ہے راستبازی کے پروسس کو ہم نے چھوڑنا نہیں ہے اب دس میں باپ جب ہم پڑھتے ہیں رومی دس میں باپ میں ایسے میں نے آپ سے بات حوالے کی بات کی ہے اس میں آخر میں لکھا ہوا ہے کہ جو ایمان لائے وہ کیا پا جائے گا نجات پا جائے گا تھوڑا سی آگے بات کریں گے پھر ہم اس بات کو اگلے سٹیپ کے طرف آئیں گے لکھا ہے کہ جو کوئی خداون کا نام لے گا وہ نجات پائے گا اب آٹھے باپ اٹھے باپ کی اٹھائیس آئیس جب آگے پڑھتے ہیں تو لکھا ہے کہ ہم کو معلوم ہے کہ سب چیزیں خدا سے محبت رکھنے والوں کے لیے بھلائی پیدا کرتی ہیں انتیسیت پڑھتا ہوں کیونکہ جن کو اس نے پہلے سے جانا ان کو پہلے سے مقرر بھی کیا اور اپنے بیٹے کے ہام شکل کس کے خداون یسو وسی کے ہام شکل کتنی خوبصور بہت ہے اور ہم در شکل کی بات کرتے ہیں تو خداون یسو وسی مولود مقدس حق تعالیٰ کا بیٹا ہے اور ایک دن ہم بھی جب آسمان پر رہیں گے یہ ہمارے کالے پیلے جو ہمارے چیئے ہیں یہ چلانی حالت بدل جائیں گے کیونکہ خدا کا کلام ہے خدا نے فرمایا ہے خدا ہمیں بلاتا ہے اس بات کے لیے ہم اس کے بیٹے کے ہم شکل ہیں تاکہ وہ بہتوں سے بھائیوں میں جو میں پہلے بات تو پلوٹا ہے وہ پلوٹا ہے ہم دوسرے نمبر پر ہیں اور جن کو اس نے پہلے سے مقرر کیا ان کو بھلایا اور جن کو بھلایا ان کو راست باز بھی ٹھرائیا اور جن کو راست باز بھی ٹھرائیا ان کو جلال بھی بکشا کہ نیا خبص و گزانجو بھلایا راست باز ٹھرائیا اور اپنے جلال میں بھی شہد کرتا ہے خدا اپنا جلال اپنے لوگوں میں کریسیا میں شیئر کرتا ہے خدا اپنی قدرت کو اپنی ساری ان بھیدوں کو اپنے لوگوں پر شیئر کرتا ہے ایک چھوٹا جاتا ہم پر میں کہاں خرامت یسو مسیح میں دنوں اپنا شخصی لے جاہاں بھیدہ قبول کرنا کہاں خدا میں پھائی اے صوفہ کام صوفہ لے پھائی کیونکہ جاتا ہم بھولت ہے اکرار کرنا ہے تو پھائی اس کی رو میں پھائی یہ درہ کارٹ سے چلیے میں اکرار کر رہا ہوں تو میرے بھولت سمجھے دے پھائی 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 تو آج وہ آگے ٹھائیے پاس روکہ سکرنا آئے گا اور کچھ شخصی نما ہو جائے گا دوکھا کامی اے بڑا سوکھا کامی بڑا سوکھا کامی ایک رو کو چیتا کریں بس اس کے پاس روک جائیں وہ کہتا ہے کیوں میں کہا تو ایک نمی جب جیتے ہیں پھر وہاں دھکتا چسکا پہ جاتا ہے چسکا اے کامی بڑا سوکھایا لوگوں نے کلام سے نہ ہو بہت سوکھا سے تیار کرو پھر باغ روہا سے تیار کرو خدا رو پاہم کسر ناظر ہوئے گا کہ اس سے ابھی جائے گی خدا اپنا چلال اپنے لوگوں پر کسر سے ناظر کرنا چاہتا ہے سوچ کیا ہے ایمان سوچ کیا ہے ایمان اس لیے میرے بہم پھائیو اس سارے سما میں خدا ہمیں اپنے جلال میں شامل کرنا چاہتا ہے فراش فراش ہونے کے لیے خدا خلاتا ہے خدا نہیں چاہتا کہ کوئی آدمی اس کی حضوری سے پاہل رہے خدا چاہتا ہے کہ میں سبح بہت شام پھیلو کروں اپنے دنوں کے ساتھ بات کروں خدا فرط و شریف کرنا چاہتا ہے خدا بات کرنا چاہتا ہے کیونکہ خدا ہمارا باپ ہے اور ہر باپ چاہتا ہے اس کی پیٹسز کی رفاقت ہو پدایش کی کتاب آجیب لیس چھڑے باپ بھی نامیت پڑے ایک شخص کے بارے میں ہم دیکھیں گے کہ خدا نے اس کو ریکمنٹ کیا ہے خدا نے اس کے ساتھ بات کی ہے خدا نے اس کے ساتھ کچھ کلام کیا ہے اور یہ بڑی خوبصور بات ہے اور وہ شخص کوئی وہ شخص زمین پہ رہنے والا شخص ہے کوئی کوئی محقوق فطر بندہ نہیں ہے زمین پہ رہتا ہے کہہ لکھا ہے نامیت چھڑے باپ رنگرات میں نو کا نصب نامہ یہ ہے نو مرد راستباز نو کیا ہے مرد راستباز ایکلام اس کی قواہی دے رہا ہے اس کا مطلب ہے کہ زمین پہ رہتے ہوئے خدا یہ بھی کہتا ہے سردگر مرد راستباز کرسپل مرد راستباز میرے بیٹیاں میری بہنیں راستباز مشکل کام دونی جو خدا اس کی بھائی دے رہا ہے خدا کی نظر دے نو کیا ہے مرد راستباز مشکل کام دے نہیں کوئی کیوں فرقام ہے کوئی ہے پائی راستباز کام ہے کوئی پائی کرن کتے ہیں پائی کرن پتا اپنے پنے پنے کل فرقا کام ہے خدا مک یسو مصیق اور قبول کر دے کے بعد کوالیفکیشن کیا ہے کیلت راستباز شعبات راستباز کیا کیا ہے انہوں نے اپنی زبان سے اقرار کیا اور دل سے امام دیا ہے کہ خدا مجیسو مصیق نے آسمانی باپ اس کو بودوں میں سے جلا دیا ہے ایوب پہلا باپ پہلے آپ نے لکھاوا ہے کہ نو کیا ہے اپنے زمانے میں راستباز نو کیا ہے سرزی ایوب کیا ہے اپنے زمانے میں راستباز ہے میرے بہن بھائیوں کوئی مشکل کام ہے ہی نہیں راستباز ہونا لکھا کہ اوز کی سرزمین میں ایوب نام ایک شخص تھا وہ شخص تھا کامل کیا تھا کامل راستباز دو کامل کے انہیں پڑے خطانال بسیل ہیں وہ خدا سے دردتا اور پتی سے خدا سے یہ تھوڑی سی اڈیشن ہوتی ہے ساتھ سے خدا سے گھرنا اور بندی سے دھوڑینا پھر کل آن گیتا ہے یہ میرا بندہ راستباز ہے میرے بہن بھائیوں پھر مکی پہلے باپ کی انہیس آیت میں بھی لکھا ہوا ہے یوسف راستباز اپنی دیوی کو چھوڑنا نہیں چاہتا تھا اور آج پہلے اسٹا پڑی کھانے گھڑی اسٹا پڑی کھانے گھڑی کھانے گھڑ چاہیے میری چھوڑ چاہیے دکھ سے باتیں تھا تھا اوہ دکھ سے میرے آنسو لگا بھی یہ بات سون کے بھی جب کوئی شخص اپنی بیوی کو چھوڑتا ہے میں رونا شروع کرتا ہوں انہیسا کو خواب نے پیشتا آیا اور اس نے کہا تو اپنی بیوی کو اپنی اکھا لیانے سے مت اگر اس کی کوالیفکیشن کیا ہے راستباز راستباز لکھوڑ اس کے لیے وائیون میں لکھوڑا ہے زمین پر راستباز لوگ ہیں بوسکتے ہیں سوچ کے ہیں ایمان سوچ کے ہیں ایمان سوچ کے ہیں ایمان اور جب کوئی شخص ایمان لاتا ہے تو خدا اس کو اس کے لیے راستباز کی بات کرتا ہے پھر پیدا سینگوڑ اس کے دوسرے باپ کی چھپی سائد پڑے پیس پہلا سیمول دوسرے باپ کی چھپی سائد میں یہ چھوٹا سامنالہ مرنہ بچہ ہے اس کی بارے میں بھی خدا بڑی خود سو بات لکھی ہوئی ہے یہ ایک کہن کے پاس ہے اور اس کے ساتھ جو ہے کہن کے بیتے ہیں ان کے بارے نہیں لکھا ہوا صرف سیمول کے بارے لکھا ہے جو کس کی ماں کا نام بھانا ہے جو آنسو بہا بہا پر دعا کرنے والی عورت تھی ایسی ماں آجنا چائنہ بھی نہیں ملتی میرے چائنہ بھی نہیں ہیں میرے جوپان بھی نہیں ہیں میرے پاکستان بھی نہیں ہیں ایسی ماں جو روالوں کے اپنے بچوں کے لیے دعا کرتی ہیں ان کے بارے بچھے بچھے ایسنے کیا لکھا ہے بڑی خود سے بہت حدیقہ ہے کہ وہ لڑکا سیمول بھٹا گیا اور خدا اور انسان کی نظر میں مطبول ہوتا گیا اور خدا کے خادم دو چند عزت کے لائے خدا کے خادم دو چند عزت کے لائے میں مصور سکھیں تو ہی اگر یہاں کے جو حسرتے ہیں یہاں دونوں بھائیوں کو جانتے ہیں خادموں کو جانتے ہیں جتنے خالق سوڑیا میں خدمت آریاں سابقہ پتا ہے ان کو کیوں خدا کا خادم دو چند عزت کے لائے کیا کلیسیاں بھی عزت کرتی ہے بھولاں بھی عزت کرتے ہیں اس لیے جو راستال شخص ہے وہ خدا کی نظر میں کوئی انسان نظر زمین میں گیا ہے مقبول ہے میں قائم توربات کرنا جاتا ہوں ہمارے اوفیس نے جمعی آیا تو اس نے باس کو میری کمپیر کی یہ لنچ دائم میں نیچے بیٹھ کے دعا کرتے ہیں کیوں اس نے باس نے کہا تجھے کیا پڑا پڑا وہ دعا کرے وہ سوئے بائبل پڑے کچھ بھی کرے انتا مستور انتا مستور تو چھو بکھڑتے باسے اب یہ کوئی نا بات خدا کی عزت میں انسان کی عزت میں دو رہنگوں کا کوپوپوپوپوٹا ہے جو ایمان لاتا ہے جو ایمان لاتا ہے تو ایمان لاتا ہے ایمان لاتا ہے موڈ جاتا ہوتے ہیں ایک بڑا موڈ ہمارے اوفیس میں ہوا تھا ایک شخص جو بلکل بھاند شخص تھا موڈ اوفیس کہا اور جب ہم کیپ کی سٹیشنگ جانے تھے تو اس نے مجھے اچھی نا بھائی کی تو اس نے کہتا ہے بھائی میری بات نہیں کیا بھائی یا دیکھ راہی پیٹس کا ہاتھ پڑھا ہوں اس کیلئے دعا کیا اور ٹھیک لوگی مبکوں کے بعد انٹرسان سے بڑھ کے پاس لے کے آیا پھرے پانچ سال بھائی پھر دوارایا اوفیس میں ہمارا ایک تب دویاز کہتا ہے ہاتھا دیر نوٹا بھائی کچھ پریشانی ہو سیامل سے دعا کروں میرا ناسٹر اس نے دعا کی تھی ناسٹر نے گھر میرا تھا جس کو بیٹے چاہیے بیٹنا چاہیے اس سے دعا کروں پھلا بڑا کام کرتا ہے تو ہماری زندگی میں ایمان ہے ہماری زندگی میں راست بازی ہے اور ہم خدا کی نظر میں راست باز ہیں تو جو کچھ مانگیں گے ہو جائے گا جو مانگیں گے ہو جائے گا ایک اور بڑی دعا ہی ہے بہت ارسل پہلی بیش کی میں انپورا ہم نے دعا کی تھی ایک کا دوست فلکو پہت پہ تھا اور صبح چار بجے کبالا میں تھی شخص ہو گیا تھا کیوں کیسے ہو گیا جس دعا کی تھی کیا کیا تھا اور یہ اپنے در میں اپنے در میں ہم سکھائی پہ دعا کر رہے تھے منہ سلام آباد میں تھا راست باز کی دعا سے دعوت کچھ ہوتا ہے راست باز کی دعا سے شہر صرف نازی پاتی ہیں راست باز کیوں کہتا ہے وہ ہو جاتا ہے اس کے بجے سوز کہے ایمان ایمان لانے والوں کے درمیان موجزات ہوتے ہیں اس لیے ہمارے زندگی میں موجزات کا ہونا بہت زیادہ ضروری ہے اب انسانوں کی راست بازی کیا ہے اس کی دوستی بات کریں گے مطیقی انجیل پانچمہ باب نکالیں پلیس اور اس کی بیس ہی آیت میں کیا لکھا ہے مطیقی انجیل پانچمہ باب اور اس کی بیس ہی آیت میں لکھا ہے کیونکہ میں تم سے کہتا ہوں تمہاری راست بازی فقیوں اور فریسیوں سے زیادہ نہ ہوگی نہ ہوگی تو تم آسمان کی باکچائے میں ہرگز داخل نہ ہوگی میرے بہن پانچمہ اگر کوئی خدا کا خواب جتنا بڑا گناہ ہو اگر وہ دوبا کا پیغام پتس میں کا پیغام رکھنگس کا پیغام نہیں دیتا پیسہ کچھ بیس ہی باردنا اس کی باردنا سنوڑے اس کی باردنا سنوڑے اس کی باردنا فقیوں اور فریسیوں کیا کرتے تھے یہ کسی اٹھانی آنا کرن جلدی آپ کو سکھو تھا اتراہ دیں چھے کامیوں پر ایک ٹکے ہوتھاتے نہیں تھے کہتے تھے روزا رکھو کہ خود بیرے رکھا ہے خود کریں خود بیرے رکھا ہے دائے کی لے گے آؤ خدا کی بھر میں لاغ لام میں لکھا ہے تو بھر ہے کہ چیز پڑھ ہم سچی بھو رکھا ہے بھر ہے بھر ہے بھر ہے بھر ہے بھر ہے بھر ہے انسان کی راست بازی یہ ہے اپنا تھی کام اپنا کام اپنا اُبْلسی دار کام میرے بھر ہے بھر ہے بھر ہے بھر ہے انسان کی راست بازی گندی دھجیوں کی مانت ہے لکھا کی انجیر کے اٹھارے باہت میں دو لوگ دعا رہی تھی ایک بھر سی تھا اور ایک چھانتی فیٹ پیٹ کی کنان آرش کس کی دعا سنے گئی جس کے اندر پاور آف کنفیشن تھی ریپینٹس تھی توبہ کا عمل میں کہتا ہوں توبہ کا عمل توبہ کے عمل پہ عمل کرو مت پڑھتے رہو توبہ کے عمل پہ عمل کرو کہ خدا مجیسو مسیح میرا نظار دہیں گا ہے فرقی فکسی کیا کہتا ہے میں دو پر روزہ رکھتا ہوں ہفتے میں دو روزہ رکھتا ہوں دائیں کی پوری رکھتا ہوں میں اس بندے کی گناہ گار شخص نہیں ہو میں شدہ کو آرم ہوں تعلیم مجھے سب کچھ بتا ہے لیکن مجیسو کا غلی بتا تعلیم کا بنا بتا ہے یسو میں کبھی واقع نہیں ہو جائے اور انگیش اس کیا کہتا ہے خدا تبا پتسمہ کنفیشن خدا کی حضور جھو جانا چھوٹا کرنا آجز کرنا حمدر کرنا بیعت کرنا خدا کی بدھوم بھی اور پھر خدا کہتا ہے آئے اچھے نوکر وفادار محسر باند خدا کہتا کہ اس کی پیچھے کیا ہے امان اور امان دانے والوں کے جو پھر کہتا موچ ساتھ ہوتے ہیں باند بلکی جن کے 23 بات میں محل آلی بات بات پڑی گیا خلا میں ستھے کہیں سفیتی پھری ہوئی کبھروں کی محل 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 اوپر سے بڑے محل کاری سارے کی تیرے آج کھر لو کھر لیتے پاسمان کھر آلوال آلوال بڑے نجات کی بھارت ستھے کہتے ہیں یہ پیل کھر آلوال جب درماغ پھر آلیا بلا کسی پائی یوں ای دوان کرے گا خودوں نکل جائے گی پائی کھر دی آلوال سفیتی پھین ہوئی کپروں خدا محل پھر کتنی بات افسوس 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 اور خدا محل تم بلازم تھا وہ بھی کرتے اور یہ بھی کرتے کچھ بھی نہ چھوڑتے دی کی دی بھی ضروری ہے انصاف کرنا بھی ضروری ہے تو قرآن یسو مسیح نے کہا تمہاری تدراز بازی فقیوں اور فریسیوں سے زیادہ دیں چاہیے تو اس کے اندر ایکی بات ہے ایمان اور ایمان زندگی میں ہونی چاہیے کچھ باتیں اشار کروں گا اب اجر کیا حراس بازی اجر پرچے نا کچھ دیکھ ہم سارا کچھ کرتے ہیں آرز پر پورا سیم 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 دار لیا میں آخر پر پانی لکھا پھر چاہیے جو اگراس پانی اگراس کو ادارہ کاملے کر مبارک ہے وہ جو راست بازی کے بھوکے اور راست بازی کے بھوکے بھوکے میں پیاس سیم کیا ہوں گے کیا ہوں گے آس سو دارہ 49 41 آگے پڑھتے رہنا پہ دیش کی کتاب وہاں پہ ایک شخص ہے جو میرا بھائی ہے اس کا نام یوسف یوسف اس کے اپنے اس کیا بیچ دیا بہت کچھ اس سے ہوا خر میں ظلم ہوا بادش دھر میں اس کو ظلم ہوا کی گیر ایک باد نہ کر دو سب کچھ کرنے کے بعد بادشاہ نے فیراؤن نے وہاں کا بادشاہ تھا اس نے کیا کہا اپنی امیو اپنا جو بیس کو دائدو بادشاہ وں کا اس کے سپورت کیا اگرام میں دکھا ہوا ہے اس نے کہا بہت بزرگ ہونے کے میرے پاس صرف سائن کا اگرام ہے باقی پورو ریب کا ہاں کا کون ہے اس نے کیا کیا تھا کتنے خلاق اس کے خلاق تھے کوئے کے اندر تھا بیچا گیا پریشان ہوا دکھوں میں رہا لیکن اس نے اپنی راست بازے کو چھ گیا راست باز کو تھانے رہا اور پھر آگے آپ چھاریس باز پڑی جب کہت پڑ گیا اس کے بھائیوں کے پاس کھانا نہ تھا اس کے باز کھانا نہ تھا اور لگ اس خانہ لینے کے وہاں پر آئے اس نے پہچان لیا اور وہ لگا کیا رب میں جو کہا اس کو لگا 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 مجھ لگا لگا مجھ لگا ہوگا اس دن دو کہ یہ پہچان نہ دیت کھانا دیا نہ دیا بھائی ہوں خود صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پر کیلے ہیں اور جب میں کل سڑھی بارا تھا میرے پر شاہد بانے سے دھر گیا کہ راست بازی بانے سے راست باز بولے سے کتنے فائدہ ایک ہیں ہے نا فائدہ رکھتے ہیں میں فقر کی بات نہیں ہے شاہد بانے کی بات ہے میں اپنے گھر میں سمچش ہوتا ہوں جب ہم چالوں بھائی کے لیے جاگے تیرا پہلے کسی عبادت نہیں تو میرے تینوں بزرگ پھائی تیچھے بیٹیوں دیتے ہیں اور جو خواہد بات آنا اس نے میرے اگلی پکڑ نہیں کیا ہے پھائی جی کیا ڈیچڑا کیا ہے کیونکہ میں تو باتا خواہد ہوں میں فقر سے گئونا دار رہا خواہد ہوں یہی خال جو سب کے ساتھ بات کیا کیا اس نے راست بازی کو چھینے نہیں دیا راست بازی کو اس نے مضبوطی سے دھانے رہا اور پھر باتان سپرس کیا بات نے اس کی عزت کی بھائیوں نے عزت کی اور وہ خواہد جو اس نے دیکھے ہوئے تھے اسی طرح اس کے بھائیوں نے مابا جنس سے ہوئے ہیں راست باز درام بگر ہے بہت نظیم ہے آمین آمین کر سکتے ہیں بہت نظیم ہے بہت نظیم کی بات ہے اسی لئے خدا کے خادم دو چل نظر پر آئیتی ہیں خدا کے خادم کے لئے سپیشل بات ہوتی ہے خدا کے ممسوع کے لئے سپیشل بات ہوتی ہے خدا کے خادم جب یہ آتا ہے لوگ عزت احترام سے ملتی ہیں جسمانی روحانی مالی ہر دور پر خدا کا خادم بھوکا نہیں رہ سکتا نگویس نوڑا سکتا اس کے بعد مقاشرہ انیس باب مقاشرہ ایکیس باب آن گھر پر پڑیئے بیس لونہ انسو بھوک اس زمین پاتی خادم کے پاس نہیں ہے راست باز کے پاس نہیں ہے اور دردن کے پاس بھی نہیں ہے پھر انیس باب میں اچھی اچھی چیزیں راست باز کے لیے ہیں مہین پتانی لباس پہنے کا اختیار خدا پیس سے وسیلیتا ہے کرنا کیا ہے چھوڑا سا نام ہے آخر پر خدا پھر آمین کرتے ہیں راست باز میں خدا پھر آمین کرتا ہے کیسے صدق میسٹر قبضل نجو جب آج کی بٹی بیٹھ تھے کتنے کالے گئے تھے نظر کتنے کالے گئے تھے مدد کالی مہین ہے یہاں وہاں خدا خدا من جسم آلہ ساتھا آ گیا اور ان کے بال بھی گراب نہ ہوئے کپڑے بھی نہ جائے کیوں کیونکہ میرا خدا جس کی میں عبادت کرتا ہوں میرے آ گیا جائے چلتا ہے اور وہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ صدق کس کا تمہیں کہا کہ ہم تیری موٹی کو بھوچا نہیں کریں گے ہم تجھے ایکسپلی بھی نہیں کریں گے ہم تجھے کیوں نہیں کریں گے ہم تجھے کہا رہے ہیں ہم تجھے بات پر ہم تجھے بات پر ہم تجھے بھوچا ہم تجھے بھی نہیں کریں ہمیں پتہ ہے خرم جو لکھا ہوا ہے صرف کس کی بات کمی ہے ذنبات پر راست بازی کو اپنے ہاتھوں سے چھنگیں نہیں دینا دانیل کی بات آپ کے سامنے ہی ہے شیروں کی مان ہی ہے آج بندی کے سامنے کوئی گوشت شیروں کی سامنے خود تجھے جوان خود تجھے نوجوان ہو اور شیر کیا رہتے ہیں شیر ہڑت کر جاتے ہیں لیکن اس کا نام راست باز ہے اس کا نام راست باز ہے وہ راست باز ملپست ہے وہ خلاقیں خون پر رہتا ہے بدی سے دور رہتا تھا وہ ان خانوں کو جن کو باطن اوفر کی تھی اس کے نئے خیال پا کچھ کو پتا تھا کہ کھانوانے نہ دیں سوادرین کھانے اینا چھو ایک گرابیر میں لگا ہوں اپنے آپ کو اس کے اور اس کے میں کھوز رکھا اور عزت کیا ہوئی وزیر اکھوزانے کون بڑا اخواک اخواک لوگ لوگ کی تر خزانچی نہیں بناتے کہ پیسے نہ خازے ملک کا وزیر اکھوزانے کیوں راست بازی کیا ہے راست بازی میرے بہن بھائیوں ہمیں اس بات کو سمجھنا اور جاننا ہے اور پھر اگر ہم چھوٹا چی نیگٹی بات کریں تو سمسون چونہ بات ملک کا پہلے بات کریں بات کریں کیا اس نے کیا ہے سوالے بات میں اس کی ہوگی کیا ہوگی محبت ہوگی اسے نئی بھائی اس کا ہوگیا ملک کا سمجھنا بات کریں سمجھنا بات کریں بات کریں پاثر نے اس کو چکی پیسنے بے دکھا دیا آنکھیں اس کی نکال دی گئے کیوں کیوں خدا نے کہا تھا تمہارے لباس نباق ہیں پاکیز کی منصوب پہلا ہونے کے بعد وہ پھر مارکید میں گیا اس نے پھر اس نباقی کے لباس کو پہنا اور پھر خود بھی پھرا اب باکیر میں جائے گی دیکھیں گناہم پھر جنابیز آپ اس کے جو شخص پاک روڑ بڑے پھر نہ پاکیر میں پڑ جاتا ہے اس کا انجام موت نہیں ہلاکت ہے کیا ہے ہلاکت ہلاکت اس لیے دانجل بنے سترک میسر افرل بنے سمسون نارے بیو سے دشن نہ کریں بیو سے بھی محبت کریں بہن سے محبت کریں بھائی سے محبت کریں چرس سے محبت کریں اپنے خدا سے اگاپے لابے آج جائیں پھر بڑی بات ہے نہیں تو خلافی کی بات ہونا شروع ہو جاتی ہے اچھا کچھ بڑے 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 قراب ہو جاندے ہیں بڑے 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 جلد نہیں چاہیئے ہیں پہلا سلاتین گیانے بات میں لکھا ہے کہ سمسون جلد بھولا ہو گیا ساتسو بیویاں تیل سو ہر مہاں انہوں کو کامی کو جیسے ہیں بینا سی باس ہو اور ان بیویوں کو جو بھول پرست بیویاں تھی ان کے ساتھ ان کے یسیرتوں میں ان کے مذہوں میں جاہا تھا تھا ان کی پوچھا کرتا تھا یہ ساتھ باتیں ہم پہلے گا پھرس اس لیے جو بڑے ہیں نا یہ بھی ہوشک ناظرین لیں صرف دوانوں کی بات میں ہی ہیں بڑے بھی ہوشک ناظرین لیں ذرا اپنا موقع خرمانہ کریں موقع تقیب میں لکھیں خدا نے پاکیزگی کے روح سے راستوازی کے روح سے ہمیں ملنبس کیا ہوا ہے اس لیے ہماری زندگی میں یہ ساتھ باتیں ہونے چاہتے ہیں اس لیے ہم پہلے ہیں خدا نے ابھی کبھی اپنے لوگوں کو اس سارے پروسس میں سے گزارا ہے میں اس کو جب سٹیڈی آگا تھا کیا خدا ہم اس لیے ہم پہلے ہیں کو بچا نہیں سکتا تھا کیا خدا ہم یاکوب کو نہیں بچا سکتا تھا خدا ہم کبھی ہمیں اس پروسس میں سے گزار نہیں دیکھا ہے لیکن میں بھائیوں میں آپ کو سچی بات کروں پرکستان میں جب بھی کوئی ہمگامہ ہوتا ہے بردہ دارو پی کے پھر اُرٹ کام کر کے اسے مہت اشکار ہی جائے اسے کیا کیا ہے ستہ آر آئی پی نہیں ہے انہوں کیوں کر لیاں ستہ جنب سے پچھا گیا ہے ہوتا نہیں ہوتا نہیں ہوتا نہیں ہوتا نہیں ہوتا نہیں ہوتا ستہ جائے دارا تھا دعا اور یہ بھی کہہ رہا تھا آئی خدا یہ بنا ان کے ذریعے بڑی خوبصور بات بڑی خوبصور بات بڑی کیوں ہوتا ہے اس کی ہے آسکان میں آتے آپ لیسے وہاں پر پڑھنا خدا علم یسو مسیح اس کو قبول اس کو رسیح کرنے کے لیے باپ کے تحت سے اُٹھے گئے اور اس نے جنس کو قبول کر رہی ہیں رسیق کر رہی ہیں بیلدوں کر رہی ہیں یہ راست کلاس کی آنر ہے یہ راست کلاس کی عزت ہے اور جب آگے آپ پڑھتے ہیں تو اس وقت میں لوگوں کے اوپر خوف تعلیح ہو گیا آٹھے پر چوتھی آٹھ پڑھے پیس لوگ پر آگردہ ہو گئے اور جہاں جہاں پر اماندار گئے وہاں پر کلیسیاں بھر کی گھریں ہو گیا نا پیدا پھر کریم پیدا ہو گیا اگر اس دنس وہاں پڑھ رہتا خرام لوگوں کو بچا لیتے تو جو ایک انجیل کا پیغام جو وہاں پڑھا رہا ہے پہلے باپ کیا شیعات دے جیرشنم یہودیاء سامرے ازمین کی انتہار تک انجیل کا پیغام ہونا چاہیے تو وہ شاید وہاں پر مہدنا ہو گا ایک حزین گواہی ایک حزین برگر اور بارے 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 جب یکوپ کا قطل ہو گیا پھر سنتی وہ اکلیس سیاسی ہے سنتی اکلیس سیاسی ہے جہاں ہوئے کیوں ان کو فکر ہو گیا کہ یکوپ کا بھائی پترست بھی ہے شاید آپ یہ پترست کو بھی پڑھکا دے خدا کلے کبھی ہمیں دوخوں میں گھارتا ہے اس کے پاس کو اس کے لئے خدا کا پلان ہوتا ہے خدا کی مرضی ہوتی ہے خدا ہمیں بچاتا ہے خدا ہمیں بیعقول کرتا ہے خدا ہماری قومت کرتا ہے خدا ہمیں ہاتھ لنگے میں بچاتا ہے آپ امار کی پاس پورا جا پڑھتی ہیں تو پالو سے سوڑ کتنے دکھوں میں سے گزرا اور جہاں پہ عزید آتی تھی نا دکھ میں آتا تھا دو مانے پر اٹھتا تھا اور بلتا تھا بھائی سن میری بات ایک شخص مجھے دوش کی راہ پر ملا تھا وہاں سے وہ زیروں سے سوڑ کر دیتا ہے گواہی گواہی اگر ہم گواہی نہیں دیتے مقاسم دکھا رہا ہے یسو کی گواہی نبول کی رہو ہے راست بازوں ایمان داروں گواہی دیتے رہو گواہی کی باعتم کرتے رہو اگر گواہی ہم نہیں دیتے تو پھر لمحہ گئی جا ہے یسو کی گواہی دینا ہمیں ضروری ہے آخری بات کروں گا آج سے دور میں میں جو باپ ہیں بہت سے بہت سون آپ کے بچے جب تین ایس میں آتے ہیں تین ایس کچھ سے شروع ہوتی ہیں تیرہ سال سے تیرہ سال سے اچھا آج یہ تین ایس جو تھوڑی مجھے سمجھ ہے تین ایس کب سٹارٹ ہو سکتی آج کے دور میں کہ دس سال کا بچہ سات سال کا بچہ آٹھ سال کا بچہ نو سال کا بچہ ہم تین ایج ایس کنیل تین ایڈ آپ کی بیٹھی آپ کا بیٹا آپ کی بیٹھی آپ کا بیٹا پہلا کام اس کو کسی پاسپان سے تعلیم دے کے ماں باپ کیوں دے کر ان کو خدا باپ خدا بیرا خدا باپ کیوں کے نام سے ان کو بیٹھائی سننا چاہیے راست بازر کا سٹیپ اگر ہم نہیں کرتے تو دنیا اور دنیا کی چیزیں ان کو ہرپ کرنے کے لیے بچانے اپنے مجموعہ کو بچانے بلیس بچانے بریس بہت پہلا ہوگا آپ کا اور اس لباس کو اتاہ دیں جو چون سٹھ بار کی چھڑیہی ساتھ لکھا ہو رہا ہے اب پہلا کونسا ہے گلتیوں نباری بلیس تیسرے باپ کی انتیس آیت میں کیا لکھا ہے گلتیوں تیسرے باپ کی انتیس آیت میں بلکاس پڑھیں تیسرے باپ کی انتیس آیت میں لکھا ہے کہ تم صدای سے پڑھتا ہوں میں چھڑی سے پڑھتا ہوں کیا تم سب اس ایمان کے وسیلہ سے جو مسیح اسو میں ہے خدا کے فرزان دو ہو اور تم جتنوں نے مسیح میں شامل ہونے کا ببتسمہ لیا مسیح کو پہن لیا نا کوئی یہودی رہا نا یونانی نا کوئی گنام نا آزاد نا کوئی مرد نا عورت کیونکہ تم سب کیا ہو مسیح اسو میں ایک ہو اور انتیس آیت میں لکھا ہے کہ تم مسیح کے ہو تو باپ ابراہم کی نسل اور بادہ کے مرتابق بارس ہو جب ہم خدا مند یسو مسیح کو پہن لے گے تو نافات رباس رکھا چلا جائے گا اور یسو کا لہو ہمیں تمام گناہوں سے بہت کرتا ہے پھر ہم یہ آٹھے کے کیا لکھا ہے اب جب ہم مسیح یسو میں ہیں نا تلینی ہم ہمارے لیے ہمارے لیے سزا کا حکم نہیں چا ہمارے لیے سزا کا حکم نہیں تو میرے بہن بھائیو ایک لفظ میں نے بھائی کی ہے باکہ میرے بھائی کے پاس بڑی مکھی قرآن ہے میں تھوڑی ساتھ بات کرتا ہوں میرے بھائی کو ایک بات کرنا ہے بڑی مکھے مکھے بات کرتا ہے میرے بھائی کے پاس اب جو مسیح یسو میں ہے اس پر سزا کا حکم نہیں ہے تو ناست بازی کے لئے باتے کو خوراہم یسو مسیح کو پہن لے پھر میں بٹوں یسو دیکھے نیچوں یسو دیکھے یسو میرے صرف یسو یسو پر ازامنے ہو میں کچھ نہ ہوں میں یسو مسیح کا ایرچی بن کر ہم یسو مسیح کے لوگ بن کر یرشلم یہودیہ سامریا ذریعی کی انتہا ہم خلال کے دوار ہیں اب میں کرنا کیا ہے فکر لفظ ایک فکر فکر اپنے یہ اپنے بچوں کے لئے ہیں یسو کے پاس ان کو لے کر آئے ہیں فرام یسو مسیح نجاب کا بانے ہوئے ہیں اگر ہم آج تا غافل ہیں اپنے بچوں کے بھارے میں ہیں تو سب سے پہلے ہم نے ایک کوٹ ڈالی ہے اپنے یہاں پہ اگر نوجوان دنیا میں پھٹتے ہوئے برباد ہوتی ہیں تو کئی کسر ہوئے ہیں چرچ میں رہتے ہیں اگر نوجوان سپائز ہوتی ہیں تو میں نے اس کے لئے تھا پاس اپڑنا دو او دنیا آگئے ہیں کیوں اس نے اپنے نوجوانوں کا اپنے لوگوں کا خیال نہیں کیا آیا بکر موسیقی اپنے آپ کو جھنچیں گے اپنے خاندام کو جھنچیں گے اپنے گھرانوں کو دیکھیں گے اپنے لوگوں کے لئے برکت کی